جمعہ جمرات کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چلنا ہے یہ ہمارے لئے تعلیمی نظام کے لئے وہ زہر قاتل کے متعالف ہے ہمارے تعلیم یہ سمتے ہیں کہ یہ وقت ہماری زندگی کے حصے میں ہے عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹ کی طرح جدر کوئی اس کو پکڑ کرتے لے جائے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے جمعہ جمرات کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چلنا ہے یہ ہمارے لئے تعلیمی نظام کے لئے وہ زہر قاتل کے متعالف ہے جمرات کے دن ہے جس طرح ابھی آپ یہاں بڑھے ہوئے جمرات کے دن ہے زور کے وقت سے لے کر جمعہ شام تک ہمارے طالب علم یہ سمتے ہیں کہ یہ وقت ہماری زندگی کے حصے میں ہے ہی نہیں ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے حالانکہ ہم خود پڑھتے بھی ہیں بہت سے طالب علم انہوں نے پڑھی ہوئی بھی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر یوم طلعت فیہی شمس یوم الجمعی کہ وہ دین کے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعہ کا دین ہے ظاہر بار بات ہے کہ اسی طرح وہ راتوں میں سے ہفتے کی راتوں میں جمعہ کی رات لیکن ہمارے طالب علموں نے اس کو اپنی زندگی سے بلکل خارج کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے نہیں ہے یہ پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے حالانکہ جب ہم جانا ہم نے زیادہ تر مدارس میں پڑھا اس زمانے میں یہی بات وہ اس بات پر لگایا کرتے تھے کہ جمرات ہو گئی جمعہ کا دین ہو گیا اس میں جو باقی پڑھنے کی کتابیں ہفتہ پورا اس کے اوپر زور لگائیں اور یہ جمرات اور جمعہ کا دین اس میں یہ اس طرح کے اس وقت کے فتنے کیا ہیں ان کے بارے میں معلومات ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے وہ اور اس میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ان چیتوں کو سیکھا جاتا تھا اب جب اس کے ساتھ پھر مناسبت بھی پیدا ہو جاتی تھی مناسبت کی وجہ سے پھیر ہے وہ جو طالب علم پڑھ کر کے فارغ ہوتا تو وہ کسی بھی جگہ پر جاتا تو اس جگہ پر وہ کام کرنے کی اس میں اہلیت ہوتی تھی متاثر ہونے کی بجائے وہ متاثر کرتا تھا طالب علم آلم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیڑ کی طرح جدر کوئی اس کو پکڑ کر کے لے جائے اس کی پیچھے چلنا شروع ہو جائے بلکہ آلم کا کام تو یہ اس نے ساری قوم کو سنبھالنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس لیے گا ہے یہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ عابد آدمی وہ اپنی عبادت میں ہو سکتا ہے کہ شیطان کا شکار ہو جائے وہ خود بھی لیکن اگر وہ شیطان کا شکار نہ بھی ہوا تو صرف اور صرف اپنے آپ کو بچائے گا اور ایک فقی عالم ہوگا تو وہ صرف خود نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے ایمان کا کہ وہ بچاؤ کا ذریعہ بنے گا تو یہ ہمارا فرض ہے آپ لوگ مبارک بات کے قابل ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا عام ترین کام ہے اگر آپ اس میں لگے رہے اور اس یہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی تو حقیقت میں گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم علماء ربانیین کے سب میں آ سکتے ہیں مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ کی مکتوبات میں میں نے خود کئی مرتبہ یہ پڑا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علم عالم ربانی ہو یعنی جو لوگوں کے خود بھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہو جو علم تو قل قیامت کے دن ایسے علاماء کی سیاری کو اللہ تعالیٰ شہداء کے خون کے برابر کرانے ہیں ایک جگہ پر نہیں بیس کیوں جگہ پر وہ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات میں وہ یہ بات تحریر فرمائی ہے ظاہر پار بات ہے کہ انہوں نے حوائی فائر نہیں مارا ہے انہوں نے احادیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے اب یہ کہ جس عالم کی لکھنے کی سیاری اور شہداء کا خون یہ برابر کیوں ہے سوچنے کی بات بھی ہے اس لیے کہ دونوں کا کام ایک ہے جس طرح کہ ایک مجاہد آدمی وہ ملک کی سرات کی حفاظت کرتا ہے تو ملک کی حفاظت کر کے کیا کرے گا ملک ہوگا تو اس میں دین نافذ ہوگا اور یہ عالم بھی وہ نظریاتی سرات کی حفاظت اور اس کا محافظ ہے یہ بھی مجاہد ہے جس طرح کہ وہ ملک کی سرات کی حفاظت کرتا ہے یہ عالم آدمی کی دمہ داری ہے کہ یہ اس کے دین کی وہ نظریاتی سراتوں کی اس نے حفاظت کرنی ہے کیونکہ دونوں محافظ ہیں دونوں کا کام ایک ہے اس لیے ایک اسیاری اور دوسرے کا خون برابر ہے کیونکہ حفاظت کرتا ہے